مباشرہ کا پاگلپن کب اور کیسے کنٹرول ہوگا جو کچھ مباشرہ نے موہد کے ساتھ کیا وہ اور مباشرہ کا رییکشن اگر غلط ہے تو کیا جو کچھ موہد نے کیا وہ جسٹیفائیڈ ہے زید کی آئیرہ کے لیے اتنی محبت اور گیر ہم زید اور آئیرہ کو کٹھا دیکھنا چاہتے ہیں یا مباشرہ اور زید کو پارٹی کے دوران ڈیورس پیپرز ملنے پر مباشرہ نے جو ہنگامہ کھڑا کیا اس کا فوری رییکشن بار بار موہد کو فون کرنا اپنے والد کو جا کے ڈیورس پیپرز پکڑانا ایسے میں زید ہی تھا جو مباشرہ کو سنبھال کر کسی نہ کسی طریقے سے کمرے تک لے کر گیا اب مباشرہ پہنچ چکی ہے موہد کے گھر وہ بھی اس ٹائم جب موہد اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ گھر میں موجود ہے اور دوسری طرف سے روانہ کیا ہے زید کے باپ نے اس کو سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا زید اس پار بھی مباشرہ کو کنٹرول کرنے میں کامراب ہو جائے گا تو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا جس وقت مباشرہ ٹوٹل آؤٹ آف کنٹرول ہوگی اور موہد اسے منٹل کیس قرار دے چکا ہوگا اس پہ ستم جے کہ مباشرہ کو جے پتا چلے گا کہ اسی کی دوست نے اس کی پیٹ میں چھرا کھومپا ہے مطلب کے شوہر اور دوست دونوں نے مل کر اس کو دھوکا دیا ہے ایک تو یہ کہ اس کی انیورسٹی والے دن اس کو ڈیورس دی دوسرا یہ کہ ایک منٹ کا بھی سبر کیے بغیر اسی دن اسی کی دوست سے شادی کر لی اور دوست صاحبہ بھی وہ جو پالر میں خود مباشرہ کے پیسوں سے ہی تیار ہوگے دلہن بنی تھی اب ایسے میں تو کوئی بھی ہو اسے غصہ آئے گا یہ تو پھر مباشرہ ہے لیکن کیونکہ پیچھے پیچھے مباشرہ کا بھائی اس کے والد اور زید پہنچ چکے ہوں گے اس لیے وہ سیچویشن کو کنٹرول کرتے ہوئے مباشرہ کو یہاں سے لے جانے میں کامجاب ہو جائیں گے یہاں سے مباشرہ کا سیکنڈ فیز سٹارٹ ہوگا مطلب کہ اس کے موڈ سفنگ کا غصہ انزائٹی میں چینج ہو جائے گا مباشرہ ڈپریشن میں جانے لگے گی ایسے میں زید کا باپ اسے کہے گا کہ تم مباشرہ کی ہیلپ کرو اسے کمپنی دو زید ہمدردی کے طور پر مباشرہ کو کنسول کرنے کی کوشش بھی کرے گا لیکن یہی چیز دونوں کے فادرز کے ذہن میں یہ آئیڈیا ڈال دے گی کہ کیوں نہ ان دونوں کی ہی شادی کر دی جائے اگر آپ نے ہمارا فل سٹوری ریویو نہیں دیکھا تو آپ ضرور دیکھ لیں اس میں ہم نے کمپلیٹ بتایا ہے کہ کس طریقے سے زید اور مباشرہ کی شادی ہوگی اب آتے ہیں آئیرہ کی طرف آئیرہ کے بھائی کی گمشدگی پر زید کا بھاگ کر اس کے پیچھے آنا پوری ریسپونسیبیلیٹی سے جس طرح زید آئیرہ کے ساتھ رہا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آئیرہ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اپنی اس محبت کو اون بھی کرتا ہے ایسے میں ہمیں تو آئیرہ اور زید کو ہی اکٹھا دیکھنے پر دل جا رہا ہے حالانکہ ابھی بھی ہم اس بات سے متفق ہیں کہ آئیرہ کا کریکٹر کسی اور ایکٹرس سے کروانا چاہیے تھا جو کم از کم آئیزہ خان کو ٹکر دیتی نظر تو آتی آئیرہ کے بھائی والا یہ پورا سیکونس اس کو ہارٹ ٹیک ہونا اور اس کا ہسپیٹل جانا اس سب کی ہمیں کوئی تک اور مقصد سمجھ نہیں آیا اگر اس کا پرپس صرف یہ شو کرنا تھا کہ زید کتنی کیئر کرتا ہے آئیرہ کی تو یہ کسی بہتر طریقے سے اچیب کیا جانا چاہیے تھا سٹوری لائن خاص طور پر آئیرہ اور اس کی فیملی والی بہت ہی ویک ہے آدھی رات کو جس طرح آئیرہ کو اس کی بھابی نے اکیلے بھیج دیا کراچی جیسے شہر میں بلکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں لگ رہا تھا بھاج علی کے فینز یہ ڈراما کیوں نہیں دیکھ رہے یہ بھی ہمیں کمنٹس میں بتا دیجئے